موسیقی رکس بسمیل کا دوسرا اپیسوڈ بنیادی طور پر موسا کے ٹریک پر مرکوز تھا پہلی قس کے مقابلے میں یہ واقعہ نسبتاً سستا تاہم یہ دلچسپور دل لگی تھی اس اپیسوڈ کا مجموعی احساس ایسا تھا کہ اس نے تمام مناظر کو پردے پر جاندار بنا دیا ان کو بسری طور پر خوش کر دیا اس میں شامل تمام اداکاروں کی ٹھوز پرفارمنس نے حقیقت کو چھو لیا وہ مجھے ڈائلاغ لکھے جانے کا طریقہ پسند آیا مختصر اور مانی خیز تبدیلی کے لیے یہ دیکھنا جائے کہ اداکاروں کو انتائی منتفانہ نہیں بنایا گیا تھا موسیقی محبت کی کہانی پہلے ہی ایک دلچسپ آقاز پر ہے کیونکہ اسے کسی ایسے شخص سے محبت ہو گئی ہے جو بداہر اس کا آئیڈیل ہے لیکن حقیقت میں اس کے بلکل برعکس سنیف نے اس فکرے کو ایک بلکل نئی سطح پر لے جایا ہے کہ نظر دھوکہ دئی ہو سکتی ہے ان دونوں اقصاد میں تمام کرداروں کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلقات قائم ہوئے ہیں جو میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے موسیقی محبت فورنگ زہرہ کے لیے گر پڑا اور اگرچہ وہ اس قسم کا شخص نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اس جیسی لڑکی کو پروپوس کرے اس بار اسے واقعی یقین ہے کہ وہ وہی ہے جسے وہ ساری زندگی دونتا رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ خوش خوبصورتی سے شوٹ کیے گئے ہیں مرتب کیے گئے مناظر یہ ظاہر کرنے کے لیے وقف کیے گئے تھے کہ وہ کتنا دیوانہ تھا وہ وہی شخص نہیں تھا جو ہم سے پہلی قسم میں مطارف کرایا گیا کیونکہ وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہا تھا اور مکمل طور پر کھو گیا تھا پچھلی قسم میں موسیٰ کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور محبت میں پڑنا سوال سے باہر دار یہ سب کو چند سیکنڈوں میں بدل گیا اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا موسیٰ زہرہ سے محبت صرف اس کی پردہ کی وجہ سے ہوئی ہے اگر ایسا ہے تو وہ جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کیسے کرتا رہے گا کہ پردہ اسے شپانے کا ایک ذریعہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا رہے گا اس سے میں یہ جاننے کا انتظار کر رہا ہوں کہ آنے والی قسم میں یہ محبت کی کہانی کیسے سامنے آتی ہے اس اپیسوڈ پر موسیٰ اور زہرہ کی پہلی بات چیت سے پتا چلتا ہے کہ زہری وجہ ہاتھ کی بنا پر زہرہ عام طور پر مردوں کے بارے میں عالی رائے نہیں رکھتی تھی اس نے موسیٰ سے کہا اور مجھے خاص ہو پر وہ مشورہ پسند آیا جو اس نے اسے دیا تھا جو اس نے اسے دیا تھا اس کے گھر پر اس کا دوسرا منظر ظاہر کرتا ہے کہ اسے پسندیدہ سمجھا جاتا تھا اس لئے اسے عالی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی سارا خان اس سے پہلے دیور شب میں کچھ ایسا ہی کردار ادا کر چکی ہے امید ہے کہ زہرہ کا کردار گیتی سے زیادہ دلچسپ ہو گیا براہ ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی دکھائی دیتی تھی وہ یقینی طور پر موسیٰ میں کم سے کم دلچسپی نہیں رکھتی تھی میری خواہش ہے کہ اس کردار کے بارے میں کچھ معلومات جو موسیٰ کے بارے میں ایک اور چیز جو مجھے واقعی پسند ہے وہ ہے وہ رشتہ جو وہ اپنے خاندان کے ساتھ بانتا ہے وہ اپنی ماں کے عدد گرم جوشی اور محبت کرنے والے فرما بردار اور قابل اعترام ہے جب وہ اپنے والد کے ساتھ ہے اور عیسیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ خاندان کے ساتھ ان تعملات کا بہتین حصہ بن رہا ہے جب وہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو ہمیں اس کے کردار کے مختلف رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اس نے عیسیٰ کو ایک نصیت بھی دی جو حیران کن تھی کیونکہ پچھلی قسمیں وہ مسلسل سکینہ کو جج کر رہا تھا غیرت کے بارے میں یہ مقالمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی عزت کو کس طرح خواتین کے ساتھ جوڑتا ہے جو اس حقیقت کو اور بھی دلچکت بنا دیتا ہے کہ وہ ایک محفے سے محبت کرتا ہے موسیٰ کے والدین اس کی شادی ستارہ سے کرانا چاہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ موسیٰ کو پسند کرتی ہے اس کی ماں اس میں تبدیلی کو حسوس کر سکتی ہے لیکن اس سے اس بات کا اندازہ نہیں کہ اسے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہے موسیٰ کا اپنے بھائی سے مدد مانگنا اندازہ میں سے ایک اور تھا جو اس کی شخصیت کا ایک مختلف روح ظاہر کرتا تھا سکینہ کی ماں کے ڈائلاغ نے ایک بار پھر ظاہر کیا کہ اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اپنے خوشیوں کو اس زندگی کے لیے خریدنا جو وہ نہیں چاہتی تھی اس کے خاندان کی عزت بچ جائے گی وہ اپنے شور کے سامنے کیسا محسوس کرتی ہے یہ بتاتے ہوئے پچھے نہیں ہٹتی موسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کی گفتگو دلچپ تھی کیونکہ اس نے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی کہ وہ دراصل سکینہ کو پسند کرتا ہے اسے پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس کے لئے اپنی پسند کا اطراف کیا یہ دونوں کردار اتنے ہی دلچپ ہیں مومن ساگب اور انوشہ عباسی کے آج رات بہت زیادہ مناظر نہیں تھے لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ان مختصر نمائشوں میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلیں رقص بسم اللہی دلچپ آقاد پر ہے اور یقینی طور پر مزید کا انتظار کرنے کی ایک وجہ ہے یہ دوسری کسی طریقے سے کیے گئے ٹیمور کے بیتی مثال تھی عمران نشرف نے موسا کے کردار میں جان پھون کر ایک بار پھر اپنے مناظر کو کیل دیا محمود اطرم بھی ہر سین میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں ان کی ڈائلاغ ڈلیوری واقعی متاثر کن ہے اگلی کس کا پیش نظارہ بھی اتنا ہی دلچپس تھا میں رقینی طور پر اگلی کس کا منتظر ہوں کیونکہ خاص طور پر رقص بسمل کے کردار واقع دلکش ہیں کیا آپ نے رقص بسمل کا یہ اپیسوڈ دیکھا اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں آئی کے ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی